نمسکار میں رویش کمار تو کیجری وال زمانت کے لیے آم کھا رہے ہیں مٹھائی کھا رہے ہیں تاکہ بلڈ شگر بڑھ جائے اور کوٹ سے زمانت مل جائے ایڈی نے کہا ہے کہ کیجری وال جان بوچ کر آم اور مٹھائی کھائے جا رہے ہیں تاکہ بلڈ شگر بڑھ جائے اور زمانت ملے کیا ایسا بول کر ایڈی نے نیایک پرکریا کا مزاک نہیں اڑایا کیجری وال نے کتنے آم کھا لیے ہوں گے کتنی مٹھائیاں کھا لیے ہوں گی ایسا لگتا ہے کہ ایڈی کے پاس اب کوئی ترک نہیں بچا ہے ایڈی کے وکیل نے زمانت کے ویروت میں یہ بات نہیں کہی بلکہ کیجری وال کے وکیل نے یاچکہ ڈالی تھی کہ انہیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے ڈاکٹروں سے نیامیت صلاح کی ضرورت ہے اس کا ویروت کرنے کا خاص دکھ سمجھ بھی نہیں آتا قائدے سے ایڈی کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی حالی میں انڈین کاؤنسل فر میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر نے اپنے ایک سروے میں پایا ہے کہ بھارت میں پندرہ کروڑ سے ادھک لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے 21 کروڑ لوگ پری ڈائیبیٹیز ہیں ایک طرح سے دیکھئے تو 36 کروڑ لوگ ڈائیبیٹیز کے زون میں آتے ہیں سمجھئے کہ یو پی اور بیہار کی جتنی آبادی ہے اتنے لوگ ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں اس دیش میں یا بیماری گھرگر میں پھیل چکی ہے ہر گھر میں آپ کو اس بیماری کا الگ الگ ایکسپرٹ ملے گا اور کئی سارے لوگ خود کو خطرے میں ڈال کر عجیب عجیب پریوک بھی کرتے ملیں گے تو دیکھا جانا چاہیے کہ ایڈی نے کیجری وال کو لے کر جو کہا ہے وہ بیگیان سمت ترک سمت ہے بھی یا نہیں بہت سے لوگ ڈائیبیٹیز کو کنٹرول رکھنے کے لیے کافی محنت کرتے ہیں کیجری وال پر ایڈی کا یہ کومنٹ سب کا مزاک اڑاتا لگتا ہے ایڈی نے کہا کہ کیجری وال جان بجھ کر چینی کے ساتھ چائے لے رہے ہیں کیلہ کھا رہے ہیں ایک یا دو پیس مٹھائی کھا لے رہے ہیں پوڑی اور آلو سبزی کھا رہے ہیں تیہار بھیجنے سے پہلے کوٹ نے ہی آدیش دیا تھا کہ شگر کم ہونے کی استطیق میں ان کے لیے ٹوفی، کیلہ، گلوکوز کا انتظام کیا جائے شگر کا کوئی بھی مریض زمانت پانے کے لیے ایسا شائد ہی کرے کیجری وال نے کوٹ میں یاچکہ دی کہ ڈاکٹر سے آن لائن صلاح کی عنومتی ملنی چاہیے اسی یاچکہ کی سنوائی کے دوران ایڈی کے وکیل نے کہا کہ کیجری وال آم اور مٹھائی کھا رہے ہیں تاکہ ان کا شگر لیول بڑھ جائے اور میڈیکل گراؤن پر زمانت مل جائے ویسے بھی کیجری وال رام رحیم تو ہے نہیں کہ ہتیا کے معاملے میں سزا ہونے پر بھی انہیں جب تب پرول ملتا رہے اسی سال جنوری میں رام رحیم کو پچاس دنوں کا پرول ملا جبکہ نومبر دوہزار تیئیس میں اکیس دنوں کا پرول مل چکا تھا دو مقدموں کی تلان نہیں کی جا سکتی مگر دکھایا تو جا سکتا ہے کہ ہتیا کے معاملے میں سزا پانے والے کتنی جلدی باہر آ جاتے ہیں اور ایک مکہ منتری کی زمانت روکنے کے لیے اس طرح کی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ وہ عام کھا رہے ہیں یا املی گھوٹ رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ سرکاری ایجنسی کو کہہ دینا چاہیے یہ ہمارا من کرتا ہے کہ ہم مکہ منتری کیجری وال کو زمانت نہیں دینا چاہتے ہیں ان کی زمانت کا ویروت کرتے رہیں گے لیکن رام رحیم کو پرول پر چھوڑتے رہنے کا ہمارا من کرتا ہے آپ کیا کر لیجے گا اب یہی کہہ دینا باقی ہے تاکہ اسی طرح کی دلیل گھڑنے اور پنہ بھرنے میں ایڈی کا بھی سمیں بچ جائے برباد نہ ہو رام رحیم کے کیس سے ایڈی کا سمبند نہیں ہے مگر ایک سزا یافتہ مجرم کے ساتھ کیسا برتاو ہو رہا ہے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس کیس میں کیجری وال بند ہیں اسی کیس میں سرط ریڈی کو پیٹھ درد کے آدھار پر زمانت دے دی گئی بعد میں ریڈی سرکاری گواب بن گئے کیا تب ایڈی کو نہیں لگا ہوگا کہ پیٹھ درد ایک سامانی پیڑا ہے اس کے آدھار پر زمانت نہیں ملنی چاہیے ریڈی پر اتنا بھروسہ اور کیجری وال آم کھا رہے ہیں تاکہ شگر بڑھ جائے اور زمانت مل جائے یہ جنوری 20 2023 کی بات ہے اب چھے مہینے بیٹھتے ہیں آدمی جیل کے اندر سڑ رہا ہے کروڑ پتی باپ کا بیٹا کئی بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک جیل میں چکی پی سنگ اپریل آ گیا اپریل کے اندر اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اپریل کے اندر قریب چھے مہینے بعد شرط چندر نیڈی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہاں میں نے سو کروڑ روپے دیے چھے مہینے بعد کئی بار سٹیٹمنٹ دینے کے بعد یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد مئی میں یہ ماملہ ہائی کوٹ جاتا ہے اب انہوں نے جو ایڈی ان کے اوپر دباب ڈال رہی تھی کہنے کے لیے جو کہ انہوں نے ہی بتایا وہ انہوں نے آخر کار کہہ دیا انہوں نے یہ بات آخر کار کہہ دی اپریل 2023 میں اب مئی آ گیا مئی میں ان کی اپلیکیشن اب ہائی کوٹ کے اندر لگی کہ میری پیٹ میں بہت درد چل رہا ہے ایڈی نے کہا ہاں صاحب ان کے پیٹ پہ بہت درد ہے لہٰذا ان کو بیل دے دی جائے پیٹ میں درد پہ ہمارے آگ آفس سے چھٹی نہیں ملتی ایڈی نے انہیں بیل دے دی کیجری وال پر ابھی دوش صد نہیں ہوا ہے ابھی تو ٹرائل بھی شروع نہیں ہوئی ایک مکہ منتری کے بارے میں یہ کہنا ہاں سے آسپت سا لگتا ہے کہ زمانت لینے کے لیے شگر لیول بڑھوا رہے ہیں ایسا ہوتا تو پیٹ خراب ہونے کے نام پر زمانت کی لائن لگ جاتی اور جیلیں خالی ہو جاتی سب ہی کو پتا ہے کہ طبیعت خراب ہونے پر جیل پرشاسن کے نگرانی میں ہی اس کا علاج ہوتا ہے مختار انساری کو ہارٹ اٹیک آیا تو زمانت تو نہیں ملی کیا کیجری وال کو آم اور مٹھائی کی اتنی سپلائی کی جاری ہے کہ وہ کھا کھا کر شگر لیول بڑھائے جارہے ہیں جو بیٹی انسولین پر ہے وہ اپنے شریر کے ساتھ ایسا رسک کیوں لے گا ایڈی کے ادھیکاری جھنٹا ڈائٹ چارٹ پرچارت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اربند کیجری وال اپنی شگر خود بڑھا رہے ہیں شرم آنی چاہیے ایڈی کے ادھیکاریوں کو اور ہم لوگ جلد ہی چناؤ آیوگ میں شکایت کریں گے کیونکہ یہ چناؤ کا وقت ہے ہماری پارٹی کے نیتا کو بدنام کرنے کے لیے جیل پرساسن کے جو جو ادھیکاری شامل ہے اس ساجس میں ایل جی آفیس کے جو جو ادھیکاری شامل ہے اس ساجس میں ایڈی کے جو ادھیکاری ساجس میں سامل ہیں اربند کیجری وال کی جندگی اور جیون کے ساتھ کھلوار کرنے کی ساجس میں جو لوگ شامل ہیں ان کے ویرود نیلمبن کی کاروائی کی جائے ان کے ویرود سخت پرساسنک کاروائی کی جائے ہم چناؤ آیوگ سے مل کر اور بھارت کے راستپتی سے مل کر اس کی بھی مانگ کریں گے شگر تو سنجے سنگھ کو بھی ہے وہ بھی آم اور مٹھائی کھا کر شگر بڑھواتے رہتے اور زمانت پاتے رہتے انہیں بھی ڈائیٹ چاٹ کی انسار کھانا دیا جاتا تھا اس کی ماترہ تیہ ہوا کرتی ہوگی نشت روپ سے شگر لو ہونے کی ستی میں کچھ میٹھا کھانے کے لیے مٹھائی یا پھل کی بیوستہ ہوتی ہوگی لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ٹوکری آم چلا گیا دس کلو مٹھائی بھیجوا دی گئی ہو جس طرح سے انیس سپریل کو یہ خبر فیلائی گئی کہ کیجری وال آلو پوڑی کھا رہے ہیں وہ بچیتر ہے سب کو پتا ہے کہ نوراتری اور اس کے پہلے اسٹمی کو یہ پرساد بھوجن ہوتا ہے تو گھر سے گیا ہوگا لیکن ٹویٹر پر لکھا جانے لگا کہ کیجری وال چالاک آدمی ہیں زمانت کے لیے مٹھائی اور آم اور آلو پوڑی کھایا جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور دیش کے پردھان منطری کے اس آرے پر ڈلی کے مکھ منطری کے جیون کے ساتھ کھلوار کیوں کیا جا رہا ہے انسولین جو کسی بھی سوگر کے مریج کے لیے سب سے جروری دوا ہوتی ہے جیون رکھت دوا ہوتی ہے سمیہ پر نہ ملے تو جان جا سکتی ہے ایسی انسولین دوا بھی ان کو کیوں نہیں مہیا کرائی جا رہی ہے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں بڑے سے بڑے اپرادی کا ٹریٹمنٹ ایمز جیسے اسپتار میں ہوتا ہے لیکن دلی کے مکھے منطری تین بار کے چھوے ہوئے مکھے منطری کو جیل پرساسن انسولین مہیا نہیں کرا رہا ہے ترنمول کانگریس کے راج سبہ سانسد ساکیت گوکلے بھی احمد آباد کی جیل میں چھے مہینے گزار چکے ہیں انہوں نے پتر لکھا ہے کہ وہ اپنے انبھابوں سے بتا سکتے ہیں کہ کیجریوال کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے ساکیت گوکلے نے لکھا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ کیجریوال جان بوچ کر کھائے جا رہے ہیں عجیب ہے کوئی بھی اپنا جیون داؤں پر نہیں لگائے گا جیل میں وہی کھانا پڑتا ہے جو قیدی کو دیا جاتا ہے ساکیت نے لکھا ہے کہ وہ بھی ڈائیبیٹک ہیں جیل میں صبح چھے بجے جو چائے ملتی تھی اس میں چینی کی ماترہ بہت ہوا کرتی تھی آپ کو وہی چائے پینی پڑتی تھی اس کے بعد دس بجے جب لنچ آتا تھا تو اس میں آلو کافی ہوتا تھا کیونکہ آلو سستہ ہوتا ہے اور قیدیوں کے کھانے کا جو بجٹ ہوتا ہے آلو کے کارن اس میں سے پیسہ مار لینے میں بھی آسانی ہوتی ہے دو پہر تین بجے ڈینر آتا ہے غزب ہے لنچ کے ٹائم میں ڈینر آئے جا رہا ہے ساکیت نے لکھا ہے کہ کھانا انڈر ٹرائل بناتے ہیں اور سبھی کو چھ بجے بیرک میں لوٹنا ہوتا ہے اس لیے تین بجے ہی ڈینر مل جاتا ہے پل جیل کی کینٹین میں ہوتا ہے جسے قیدی اپنے کوپن سے خریدتا ہے ایک مہینے میں قیدی چار ہزار کے کوپن کا ہی استعمال کر سکتا ہے اگر عام ہے تو آپ کو عام ہی کھانا پڑے گا اور سڑا ہوا سیب ہے تو وہ ہی کھانا پڑے گا تیہار جیل میں قیدی کو قریب بارہ ہزار مہینے کا خرچ کرنے کی انمتی ہوتی ہے میں تو چھے مہینے جیل میں رہ کے آئے ہوں میں بتا سکتا ہوں کسی کی دیجی جانتاری آپ سامنک کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹی جانکاری جھوٹی جانکاری اور ایڈی تو دس قدم آگے بڑھ گئی ہے جس ماملے میں نیای آلے میں ماملہ وچارہ دین ہے جس یاچکہ پہ جس اپلیکیشن پہ نیای آلے کا فیصلہ نہیں آیا اس کو ایڈی سامنک کر رہی ہے تو میں پھر دور آ رہا ہوں موڈی سرکار کے سارے پر ارگند کیجریوال کی جندگی کے ساتھ کھلوار کرنے کی گہری ساجس رچی جا رہی ہے اور میں دیش کے لوگوں سے دلی کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کا بیٹا جس نے آپ کے بچوں کے لئے سکھا سواست بجلی پانی بزرگوں کی تیر تھیاترہ ماتوں بہنوں کے لئے بس کی فری یاترہ اتنی سوڑھائے دینے کے لئے کام کیا دن رات آپ کے لئے کام کیا آج آپ کا وہ بیٹا جیل کے اندر اس کے خلاف بھاجپا کے لوگ اور پڑھان منتری مہجی جی کی سرکار ایک گہری ساجیس ان کا جیون ان کی جندگی کے ساتھ کھلوار کرنے کے لئے رچ رہی ہے ایک گہری ساجیس کر رہی ہے اور اس میں آپ سب لوگ کیجری والدی کے ساتھ کھڑے ہوئیے اور اپنے ووٹ کی طاقت سے جواب دیجئے ان باتوں کا کل سے آپ دیکھ رہے ہیں شرم آتی ہے ایسی راجنیتی میں نے دیکھی نہیں میڈیا کے لوگ مجھا پڑھا رہے ہیں ارگن کیج دیوال کا معاف کی جائے گا میری بات پوری لگے تو تھوڑا پتہ تو کر لیتے ہیں آپ صحیح جانکاری تو لے لیتے ہیں عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ اس طرح کی جانکاری ساروجنی کرنے والے عدکاریوں کے خلاب کاربائی کی جانی چاہیے انہیں سسپنٹ کرنا چاہیے جیل نیموں کے انسار ایسا نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے راشترپتی اور چناؤ آیوگ سے بھی شکایت کی جائے گی ڈائیویٹیز کے ہر مریض کی ستتی الگ ہوتی ہے اور اس کے انسار ہی علاج اور کھانے پینے کی چیزیں تیہ کی جاتی ہیں لیکن عام طور پر اگر شگر کا مریض نیمیت روپ سے کسرت کرتا ہے دھیان رکھتا ہے نیانترت ماترہ میں بھوجن لیتا ہے تو اس کے کھانے پینے پر بہت منع ہی نہیں ہوتی مکھی منتری کا کھانا کوٹ کے آدیش کے بعد گھر سے آتا ہے گھر سے آنے کا مطلب نہیں کی ہانڈی کے ہانڈی بھر کر پوڑی اور حلوہ بھیجا جا رہا ہے جیل پرشاسن کی نگرانی نشت روپ سے ہوتی ہوگی یہ جو سارے جھوٹ ایڈی دوارا بی جے پی دوارا پھیلائے جا رہی ہیں وہ اس لیے پھیلائے جا رہی ہیں کہ وہ اروند کیجریوال جی کو دیے جا رہے گھر کے کھانے کو روک سکے ایک بار اروند کیجریوال جی کو گھر کا کھانا رک گیا اس کے بعد ان کو تہاڑ جیل کے اندر کب کھلایا جا رہا ہے کیا کھلایا جا رہا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا کیا یہ ایک سازش ہو رہی ہے اروند کیجریوال کی جان پر حملہ کرنے کے لیے کہ جھوٹ بول کر افوا پھیلا کر اروند کیجریوال جی کے گھر کا کھانا روکا جائے اور پھر تہاڑ کے کھانے کے مابدہم سے ان کی جان پر حملہ کیا جائے کوٹ میں ایڈی کے وکیل حسین نے کہا کہ کیجریوال کا ڈائٹ چارٹ پیش کیا گیا ہے اس چارٹ میں آم اور مٹھائی تھی کیجریوال نے خاص کر مٹھائیوں کا سیبن کیا جنہیں کھانے کی کسی بھی ڈائیبیٹی کو انمتی نہیں ہوتی آج بھی کیجریوال کے وکیلوں نے کوٹ میں اپلیکیشن ڈالی ہے جس میں بتایا ہے کہ جب سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے انسولین نہیں ملا تاکہ شگر لیول کنٹرول ہو سکے ان کا نیا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا جو رک گیا اور اس کارن سے انہیں انسولین کی ضرورت پڑ گئی کیجریوال نے کئی بار مانگ کی مگر نہیں دی گئی انسولین نہیں دینے پر ان کا شگر لیول بڑھ گیا جیل میں ایسے ڈاکٹر کو دکھایا گیا جو ڈائیبیٹیز کے ایکسپرٹ بھی نہیں ہے شگر کی ریڈنگ نیعمیت روپ سے نہیں لی جاری ہے کبھی لے لی جاتی ہے تو کبھی نہیں آپ کے نیتا سنجے سنگھ آتیشی سنگھ نے اپنی پریس کانفرنس میں آروپ لگایا ہے کہ کیجریوال کو جان سے مارنے کی ساجش لگتی ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے اروند کیجریوال جی اکیوٹ ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں جیسا میں نے کہا چوون یونٹ انسولین لیتے ہیں وہ لیکن ایک فروری سے اروند کیجریوال جی ایک ڈاکٹر کی دیکھ ریکھ میں ایک انسولین ریورسل پروگرام کر رہے تھے جس کے لیے ان کو سپیشل ڈائیٹ سپیشل ایکسرسائزز خاص سمیں پر سونا ان کو کئی بہت سٹرکٹ انسٹرکشنز دی گئی تھیں اس لیے ان کی انسولین رکی ہوئی تھیں لیکن اکیس مارچ سے جب سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے تب سے یہ انسولین ریورسل پروگرام اروند کیجریوال جی کا رک گیا ہے لگاتار اس وجہ سے کبھی ان کا شگر لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے کئی باری بہت نیچے آ جاتا ہے آج کوٹ میں جو یاچکہ لگائی گئی ہے اس میں مانگ کی گئی ہے کہ ڈاکٹر ہر دن کیجریوال کو پندرہ منٹ دیکھے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ میں تیہار جھیل کے مہا ندیشک سنجر بینیوال کا بیان چھپا ہے انہوں نے کہا کہ کوٹ کے نردیش کے انسار سبھی چکیتسہ سہائتہ دی جارہی ہے جب انسولین کی ضرورت ہوگی ہم ضرور اپلت کرائیں گے جب تیہار آئے تھے تب ان کا شگر لیول سامانے تھا اور ابھی بھی سامانے ہے جب شگر لیول بڑھے گا اور انسولین کی ضرورت ہوگی تو دی جائے گی لیکن سنجر سنگھ نے بتایا کہ ان کا شگر لیول بلکل نارمل نہیں ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں ان کی شگر کی ریپورٹ بارہ اپریل کو ان کی شگر تھی 320 تیرہ کو ان کی شگر تھی 270 چودہ کو ان کی شگر تھی 300 پندرہ کو ان کی شگر تھی 300 سولہ کو ان کی شگر تھی 250 سترہ کو ان کی شگر تھی 280 یہ ان کی شگر کی ریپورٹ ہے جو اپنے پریوار سے بات چیت کے دوران وہ بتاتے ہیں ان کو آپ جانتے ہیں پیچ لگا ہوا جیسے میں جیل میں تھا مجھے پیچ لگا ہوا تھا شگر کے لیے ہمیشہ اس کی مانیٹرنگ کی جا سکے اس کے لیے پورٹ سے مجھے بھی آرڈر ہوا تھا ان کے پاس بھی ہے کسی بھی سمجھے وہ اپنی شگر چیک کر سکتے ہیں اس کے باوجود آپ ان کو کیوں نہیں دے رہے ہیں انسولین یہ آپ راضیت کرتے ہیں پہلے ہی گرفتاری کی خبریں پھیلا دی چاروں طرف آپ کی بھی مہترکون جمعہ داری ہے ایسے مت کیجئے اس ساجس کا حصہ میڈیا کے لوگوں کو بلکل نہیں بننا چاہیے میڈیا ریپورٹ ہے کہ دلی کے اوپرا جیپال وی کے سکسینہ نے بھی آپ کے نتاؤں اور منتریوں کے آروپوں پر چنتا جتائی ہے اور ریپورٹ مانگی ہے لیکن اب تو کیجریوال کے وکیلوں نے لکھت روپ سے کوٹ میں دے دیا ہے کہ انسولین نہیں دی جاری ہے اب یہی ہوگا کہ کیجریوال نے کتنی پوڑیاں کھائیں کتنے لڈو کھائیں اسی بحث میں چناؤں نکلے گا اور باقی ضروری مددوں کا حون ہوتا رہے گا نمسکار میں ربش کمار